اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حق ٹائم محرم سپیشل کے ساتھویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے حق ٹی وی کی یہ کاوش ہے اور یہ پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہیں جس کا آج ہمارا یہ ساتھوہ پروگرام ہے یہ پروگرام ناظرین آپ روزانہ اشرہ اول میں اسی وقت جو ہیں وہ ملاحظہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ آج بھی اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد رضا دعودانی صاحب مولانا صاحب میں آپ کو اس پروگرام خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ مولانا صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کی جانب جو انہوں نے سفر اصل میں تو کوفے کی جانب اختیار کیا تھا مکہ سے کوفے کی جانب لیکن ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ زوہسم کا پہاڑ ہے جہاں جانب حر سے ملاقات ہوتی ہے حر جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر امام حسین کے سامنے آتا ہے وہاں انٹریکشن ہوتا ہے اور اس مقام پر جو ہے وہ امام حسین جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جب حر جو ہے وہ اپنا مدہ بیان کرتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہاں پر زہر کی نماز ہوتی ہے جو ہر جو ہے وہ امام حسین ہی کے علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے خطاب فرماتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب کوفہ نہیں جانا ہے اب کیا رییکشن ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرماتے ہیں تو پھر اب لوگوں کا کیا رییکشن ہوتا ہے ان کے ساتھیوں کا کیا ریئیشن ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جو وہ خطاب جس کو ہم نے پچھلی مرتبہ جس کے اندر بات وہ یہ ہے کہ امام حسیٰ علیہ السلام نے ایک دماغ پھر یہی وضعات فرمائیے کہ موت کے لئے تیار ہو جائے ہم تو موت کے لئے ہی جا رہے ہیں یعنی ایک جو اس کا شہادہ حالات جو ہیں نیکی بلکل ختم ہوتے جاری ہے دنیا کے اندر اور ان دشمنوں اور ظالموں کے درمین زندہ رہنا وہاں لے جانے اور اس کے مقابلے میں شہادت سعادت ہے اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ امام کے جو اپنے ساتھی تھے ان ساتھیوں میں سے بعض نے اپنا جو ریئیشن تھا وہ شو کیا اور وہ بڑا پوزیٹیف ریئیشن تھا ان میں سب سے پہلے جناب زہر ابن قین جیسے کہ میں نے کسی پروگرام میں یہ گزارش بھی کی تھی کہ وہ بہت اچھے اوریٹر بہت اچھے مقرر اور خطیب بھی تھے تو انہوں نے چاہا کہ وہ کچھ بہان کرے مگر چونکہ انہوں نے ریسنٹلی جوئن کیا تھا ہاں امام صلی اللہ علیہ السلام کے کیمپ کو آئے بھی تھے تو اب وہ تھوڑا سا محسوس کر رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اس وقت سب ختم نہیں کرنی چاہیے اس لگے میں تو کافی ابھی لیٹ جوئن کیا تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کچھ بیان کروں یا آپ لوگ ابتدا میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ لوگ بیان کریں تو سب نے کہا کہ نہیں زہر تم کہو جو تم کہنا چاہ رہے ہو تم بیان کرو تو زہر ابن قین نے حمد و سلیہ الہی کے بعد یہ ارشاد فرمایا اللہ آپ کو مقصد تک پہنچائے اے فرزند رسول ہم نے آپ کے ارشاد کو سنا بخدا یعنی خدا کی قسم دنیا اگر ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی نہیں ہے نا دنیا نے تو ختم ہونا ہی ہے مگر فرض کریں کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ ہمارے لیے باقی رہنے والی ہوتی اور جدہ ہونا اس سے محض آپ کی نصرت اور ہمدردی کی بینا پر ہوتا کہ ویسے تو رہنے ہی رہنا ہے بس امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ویعہ سے دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہے اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی ہم آپ کا ساتھ دینے کو دنیا میں ہمیشہ قیام پر ترجیح دیتے یہ جناب زہر ابن قین کا جواب ہے اچھا اس موقع پر امام نے زہر کو دعا دی اور ان کے خلوص کی تعریف کی ان کے بعد امام کے ایک اور ساتھی کربلا کے شہید جو بعد میں کربلا میں شہید بھی ہوئے ان کا نام تھا نافع ابن حلال جملی یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک گفتگو کی وہ اشایت فرماتے ہیں کہ فرزند رسول آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جدے بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دیں یہ پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی اگر ہم پروردگار عالم کو سارے ماننے والے تو نہیں پیغمبر اکرم کا سب تو کلمہ پڑھنے والے نہیں سب تو کبھی بھی ساتھ یہاں پر نافع ایک فرماتے ہیں کہ آپ کے جدے بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دیں اور لوگ حضرت کی اس طرح اطاعت کرنے لگیں جس طرح کہ حضرت چاہتے تھے اور حضرت کے ساتھ والوں میں بہت سے منافق تھے قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون ہے سورہ بخر میں تذکرہ ہے سورہ توبہ میں تذکرہ ہے یہ تو ہے بہت سے منافق تھے جو حضرت سے نصرت کا وعدہ کرتے تھے مگر دماغ میں غداری کا خیال مزمر رکھتے تھے یا حضرت سے مراد رسول خدایم وہ باتیں تو ایسی بناتے تھے جو شہد سے زیادہ شیری ہوتی مگر کردار سے مخالفت کرتے ایسی جو انتہائی تلخ ثابت ہوتی یہاں تک کہ رسول کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو بھی اسی سورت سے دوچار ہونا پڑا کچھ لوگ ان کی نصرت پر متفق ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ناکسین و قاسطین و مارقین یہ جنگ جمل صفید و نہروان کے حوالے سے ان سے جنگ کی اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی یہاں تک کہ حضرت کی وفات ہو گئی اور آج ہمارے سامنے آپ کے لئے وہی سورت درپیش ہے لہذا جو شخص اپنے عہد کو توڑے گا اور نیت کو خراب کرے گا وہ خود اپنا برا کرے گا اور خدا آپ کو اس سے لا پرواہ رکھے گا بسم اللہ چلیے انکریجنگ جواب ہے بسم اللہ چلیے ہم کو لے کر خیر و سلامتی کے ساتھ چاہے مشرق کے طرف اور چاہے مغرق کے جانے صحیح یعنی امام کی امامت پر یہ جو کانفیڈنس ہے یہ جو چاہنے والے کی یہ جو انداز ہے یہ ہے ہم بخدا خدا کے مقرر فیصلے سے خوف زدہ نہیں اگر خدا ایک امتحان لینا چاہتا ہے مشکلیں ہاں آتا ہے اور نہ اپنے رب کی ملاقات سے کراہت رکھتے ہیں یہ اگر آپ ذہنے رکھئے کہ جو سور جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے یہودیوں کو مخاطب کر گئے گئے کہ انظام تم اَنَّكُمْ اَوْلِيَوْ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ وَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِنْكُنْتُمْ صَدِقِينَ کہ یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کرے یہودیوں سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر سچے ہو جس کا ولی ہوتا ہے اس سے تو ملاقات کی تمنہ ہوتی ہے پھر وہ سو ناپسند تو نہیں کرتا یہاں پر نافعہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی ملاقات سے ہم کراہت نہیں رکھتے ہیں ہم اپنی نیتوں اور اعتقادوں پر قائم ہیں موالات رکھتے ہیں اس شخص سے جو آپ کے ساتھ موالات رکھے اور دشمن ہے اس کے جو آپ سے دشمنی کرے سیدھا سادھا وصول سیدھا سادھا کہ اہلِ بیت کے ماننے والے کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتا ہے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں یہ حضرت نافعہ بن حلال کی گفتگو مکمل ہوگئے اب ان کے بعد ایک اور بریرِ حمدانی جو قاریِ قرآن ہونے کے حوالے سے شورت رکھتے تھے اور یہ بھی بزرگ ہیں ان کی جو گفتگو ہے اشارت فرماتے ہیں خدا کی قسم اے فرزندِ رسول یہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ وہ اس نے ہم کو موقع دیا اس بات کا کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے لئے جنگ کریں اور آپ کی نصرت کے سسلے میں ہمارے آزا و جبارے قطع کر رہے ہیں ہمارے اورگنز اورگنز الگ الگ ہو جائیں یہاں تک کہ آپ کے جدد بزرگوار روز قیامت ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں کیونکہ وہ جماعت کبھی نجات نہیں پاسکتی جس نے اپنے نبی کے نواسے کو تہہ تیک کیا ہو اور وائے ہو ان کے لئے وہ خدا کو کیا مو دکھائیں گے اور ان کا کیا حل ہوگا اس دن جب وہ آتش جہنم میں نالا و فریاد کرتے ہوں گے یہ تین ریکشن تھا امام کے صحابیوں کا یا امام کے ساتھ اچھا کوئی نگیٹیو ریکشن بھی آیا ہے کوئی نگیٹیو ریکشن اب یہ تو چھلنی میں سے چھلتے چھلتے جا رہا ہے اب تو کربانہ کرور آگئی ہے اب بات یہ ہوئی تھی کہ ہر نے اپنا مدہ بیان کر دیا ٹھیک کہ میں تو گرفتار کر کے کوفے لے جانے کے لئے آیا ہوں یہ مجھے ٹاسک دیا گیا صحیح امام نے منا کر دیا صحیح نکلی ہے ہوا کے اب اس کے بعد یہ جو اب امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اپنے یعنی کسی اور ڈائریکشن میں جاتے ہیں ریورس ہو کر ہم کسی اور ڈائریکشن جاتے ہیں واپس ممکن مدینہ جائیں کہ یہ اور جائیں کسی بھی طرف جائیں یہ امام کی پولیسی دی کہ کوفہ جو ایک تھا کوفہ کی طرف سے کہ وہ خطوط لکھ کر بلا رہے تھے صحیح ہے وہ نہیں چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اس پر کہ امام نے خدای قسم یہ نہیں ہو سکتا تو ہر نے پھر میں جانے بھی نہیں دوں گا کسی اور طرف پھر اس کے بعد ہر نے ایک درمین کا راستہ نکلنے کی کوشش کی اہنی یہ نہیں جنگ نہیں ہوئی پھر نہیں جنگ نہیں ٹھیک ہے وہ راستہ کیا تھا ہر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ریورس بھی نہ جائیں کسی اور ڈائریکشن میں جائیں مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں مجھے تو یہ کہا گیا ہے میں آپ کو ارسٹ کروں گریفتار کر کے لئے جاؤں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے لئے نہیں مانتے اب یہ خود ہورکی یعنی اگر آپ اندر سے میں ضمیر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کچھ کے لگا رہا ہے صحیح ہے ورنہ تو سیدھی سے بات ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ گریفتاری نہیں دے رہے ہیں تو انسی لٹکن کو گریفتار کرو صحیح لیکن نہیں وہ کردار دیکھ چکا ہے یہ وہی باری بات ہے کہ کچھ خود یزیدی لشکر کے اندر صحیح ہے وہ اندر تھا اب یہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر دوسری راہ کی طرف تھوڑا سا ہٹ کر بائیں طرف کی طرف امام نکلے اچھا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے اور ہمارے درمیان انصاف کی بات ہے یہ انصاف کی بات ہے کہ آپ کسی اور طرف چلیں امام نے اس کو قبول کر دیا اچھا اور اب کسی اور طرف جانے کی باری آئی اب راستے میں بیزہ کا مقام آتا ہے بیزہ سے پہلے اچھا ابھی تو بیزہ کا مقام آئے گا مگر بیزہ کے مقام سے پہلے امام علیہ السلام اور جناب حر کے درمیان ظاہر ہے کہ ہم حر کو جناب حر اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ جو بعد میں اس کا کردار ہے بعد میں اس کا کردار ہے صحیح حرد حر علیہ السلام یعنی بعد میں تو علیہ السلام کی منزل پر آ گئے نا وہ تو جناب حر علیہ السلام جو ہیں اس موقع پر ابھی تو وہ یزیدی لشکر کی طرف سے امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اب یہ جا رہے ہیں راستے میں اور گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو ہے بڑی معنی خیز گفتگو ہے وہ کہہ میں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اب یہ ایک طور پر لجاجت والی ہے کہ گرگڑا کر کہہ رہا ہے کہ میں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں اس لئے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو یقیناً آپ قتل کر دیا جائیں گے اور تباہوں گے اچھا یعنی آپ اپنے آپ رحم کریں اس کا مطلب کیا ہے ابھی بہور اگرچہ اندر سے تھوڑا مول دو چکا ہے سب کو چکا ہے مگر رحم کریں یعنی کچھ کریں یزید کی بیعت کو اگر آپ کر لیں مقصد یہ ہے اور امام کا جواب کیا ہے کیا تم مجھے موت سے ڈاگاتے ہو صحیح کیا تم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہوگا مجھے قتل کر ڈالو یہی ہوگا نا صحیح تم اس سے زیادہ کیا کر لوگے کہ مجھے قتل کر ڈالو اس کے بعد امام نے ایک شیر پڑھا اس کا مضمون تھا کہ میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا اور موت سے دو چار ہونے میں جواں مرد کے لیے کوئی ننگوار نہیں ہے جبکہ اس کی نیت میں سچائی ہو اور وہ رائے حق میں جہاد کر رہا ہے یہ امام نے اسے جواب دیا یہاں تک کہ پھر امام پہنچے اس منظر کی طرح جس کا تذکرہ کر رہے تھے بیزہ یہاں پر پہنچ کر امام نے بیزہ کے مقام پھر اپنے ساتھیوں سے خداف کیا واپس سے جو خدافوں کے اندر ہے کہ امام امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا یعنی بار بار یہ کمیونیگیشن ہو رہا ہے بلکل 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 ہو رہا ہے اور اس موقع پر امام نے فوجی حر کو بھی مخاطب کیا اپنے اصحاب کے ساتھ فوجی حر کو بھی مخاطب کیا آج آپ دیکھیں یعنی جس وقت ایکسکلوسیو لی اپنے ساتھیوں کو بھی خداف کر رہے ہوں تو فوج کے آس پاس ہی مگر یہاں پر ایکسکلوسیو خداف نہیں تمام افراد کو خداف کر کے امام اشارت فرماتے ہیں اسلام کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فرائز پر امام نے نوشن دائیں گے تقریباً پہلی مورم چل رہی ہے جیہاں ٹھیک ہے نا کربلا پہنچیں گے دو مورم کو یعنی وہ ایک ہی دن کے ساتھ واقعات ہیں اور دو مورم کی ابتداء کے آپ کہہ لیجئے کہ دو مورم کی ابتداء کے اندر اب یہاں پر یہ بیضہ کے مقام پر امام مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں ایوہ الناس اے انسانوں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو دشمن جو شخص جو شخص کسی بادشاہ کو دیکھے کہ وہ ظلم و جور کرتا ہے حرام کو حلال بناتا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال بناتا ہے خدا اہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور بندگان خدا میں معصیت کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں مگر یہ شخص ان باتوں کو گوارہ کرے اور اسلح کی کوشش نہ کرے اپنے قول اور اپنے عمل سے تو وہ مستحق ہوگا اس بات کا کہ اللہ اس کو بھی اسی بادشاہ کے درجے میں حساب کرے کوئی خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کے تیار نہ ہو اور پھر خود خدا یعنی اس بادشاہ کے جو بد کرداری اور بدعمالی ہے اس کے اندر ان کو بھی شمار کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی اس کے بات پر امام ایک تفسرہ فرماتے ہیں موجودہ حالات پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ان بنی امیہ والوں نے اطاعت شیطان کو اپنا راستہ بنا دیا اور اللہ کی اطاعت سے روکردانی کی مسلمانوں کے اموال کو اپنا لیا ہے حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے لیا ہے اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض آجت ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے ہیں اب اس کو آپ ملا لیجئے جو امام نے وسیعت نامہ اپنا دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے نام مدینہ میں اس میں جملہ کیا تھا انی لم اخرج اشیروں ولا بتیرہ ولا مفسدوں ولا ظالمہ میں شور و فساد پھیلانے کے لئے ظلم کرنے کے لئے نہیں نکل رہا ہوں انما خرشتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اریدو ان آمرا بالمعروف و انہا ان المنکر میں امرو بالمعروف کرنا چاہتا ہوں نہیں ان المنکر کرنا چاہتا ہوں و اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب اور یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا اور میرے بابا علی مرتزہ کا صحیح یہ خطاب ہے بیضہ کے مقام پر یہ تو وسیعت نامہ کو میں نے لنک کر دیا اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ دونوں چیزوں کے اندر کتنی سمیلارٹیز ہیں اب اس کے بعد پھر یہ بیضہ کے مقام پر جو تقریر امام کی تھی وہ مکمل ہوگا پھر آگے بڑھیں اسی سفر امام کے سفر کو جو ہے اس پر گفتوں کو ہماری جاری رہے گی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزے خوش آگ دن